بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس کی کرلی بریکٹس ہیں ان میں ہم سی پلس پلس کی جو انسٹرکشنز ہیں یا جو سی سٹیٹمنٹس جن کو کہا جاتا ہے وہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں اور ان کرلی بریکٹس میں ہر سٹیٹمنٹ کے انڈ پر ترمینیٹر یعنی سیمی کولنجہو مست لگایا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو ہمارے پاس سی سٹیٹمنٹس کے حوالے سے ہم نے آگے پڑھنا ہے کہ سی سٹیٹمنٹس بنتی کیسے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس یہ ٹاپک ہے ٹوکن کا ٹوکن بیسیکلی کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹوکن ایک لینگوچ ایلیمنٹ ہے جو کہ سٹیٹمنٹ کو ایک فارم کی صورت میں لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو جو سی پلس پلس سٹیٹمنٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ٹوکنس پر مشتمل ہو سکتے ہیں اب وہ ٹوکنس بیسیکلی کیا ہو سکتے ہیں ان میں کیورڈز آ جاتے ہیں کیورڈ کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی سی لینگوچ کے اندر ایک پری ڈیفائنڈ اس کے مننگز ہوتے ہیں اور اس کا پرپس آریڈی ڈیفائنڈ ہوتا ہے ہم صرف اور صرف اسی پرپس کے لیے ہم اس کیورڈ کو استعمال کر سکتے ہیں یا آپ اسی کیورڈ کو ریزر ورڈ بھی کہتے ہیں یعنی جو سمپلی آپ جو سمجھ لیں کہ جو لینگوچ کی کمانڈز ہیں ان کو کیورڈز کا نام دیا جاتا ہے مثال کے طور پر جس طرح سے فار ہے ڈبل ہے اف ہے کانسٹ ہے آپ کو میں نے یہ لاس سمیسٹر میں یہ ساری کمانڈز پڑھائی تھی تو ان کو ساروں کو کیورڈ کہتے ہیں تو کیورڈ بیسیکلی کیا ہے وہ ایک ٹوکن ہے اسی طرح سے ٹوکن کی جو دوسری ٹائپ ہے اس کو ایڈنٹی فائر بھی کہتے ہیں ایڈنٹی فائر کیا ہے یہ بیسیکلی ہمارے ویریبلز کے یا فنکشنز کے یا لیبلز کے نام ہوتے ہیں جو ہم خود سے جو ڈیفائن کرتے ہیں مثال کے طور پر سوڈنٹ ایج ہے آئیٹم ٹونٹی ہے کاؤنٹر ہے نمبر آف کریکٹرز ہیں کوئی بھی ویریبل نیم آپ جو رکھتے ہیں اس کو ایڈنٹی فائر کرتے ہیں تو جو ایڈنٹی فائر ہے وہ بھی بیسیکلی کیا ہے وہ ایک ٹوکن ہے پھر اسی طرح سے کانسٹنٹس آ جاتے ہیں کانسٹنٹس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ کونٹی ہوتی ہے جو کہ ہمارے پروگرام کے ایگزیکوشن کے دوران کبھی چینج نہیں ہوتی تو یہ جو وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے اس کے اندر کسی قسم کے کوئی چینجنگس نہیں کی جاتی ہے جب تک ہمارا پروگرام ایگزیکوٹ ہوتا رہتا ہے جبکہ جو ویریبل ہوتا ہے اس کے اندر جو وہ چینجنگس ہوتی رہتی ہیں جو ہی ہمارا پروگرام ایگزیکوٹ ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ جو ویریبل ہے اس کی ویلیو جو وہ کبھی کچھ ہوتی ہے کبھی کچھ ہوتی ہے لیکن constant کی value جو وہ کبھی change نہیں ہوتی ہے وہ ہمیشہ constant رہتی ہے تو یہ بھی ایک token کی قسم ہے پھر اس کے بعد string literals آ جاتے ہیں جی string literals کیا ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ inverted commas کے اندر لکھتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کی language کے اندر جو آپ inverted commas کے اندر لکھتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو string literal کا نام دیا جاتا ہے مثال کے طور پر جیسے inverted commas کے اندر یہاں پر کیا لکھا ہوئے this is a string constant inverted commas کے اندر کیا لکھا ہوئے 120 اس ہے 99 mall road lahore inverted commas inverted commas کے اندر آپ جو بھی لکھتے ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں یہ string literal ہے پورا نام اس کا string literal ہوتا ہے لیکن in short form ہم اس کو string بھی کہتے ہیں تو یہ جو آپ کو میں نے اوپر ایک statement بتائی تھی see out کے اندر see out اور inverted commas کے اندر آپ یہ لکھا ہوئے hello world تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے screen پہ کچھ بھی اگر print out کرنا ہے تو آپ inverted commas کے اندر جو بھی آپ لکھیں گے وہ screen پہ print out ہوگا وہ message ہوگا تو basically یہ جو string یہ جو string literal ہے اس کو inverted commas کے اندر لکھا جاتا ہے وہ آپ کہیں بھی لکھ لیں in kali practice کے اندر جہاں بھی آپ inverted commas کے اندر کوئی چیز لکھیں گے وہ ہمیشہ کیا کہلائے گی string literal کہلائے گی پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک token ہے operators ہم نے پڑے تھے operators basically کیا تھے وہ کوئی نہ کوئی operation perform کرتے ہیں different values پہ جس میں plus ہے minus ہے multiply divide اور modulus ہے تو جو operators ہیں وہ جو وہ مختلف طرح کی جو mathematical operations ہیں وہ ان values پہ perform کرنے کے لئے استعمال کی جاتے ہیں تو اس کو بھی token کہا جاتا ہے token کی اس type کو basically operator کہتے ہیں پھر punctuator یا delimiters ہوتے ہیں جو کہ basically brackets کی form کے اندر جاؤ ہو ہم آپ نے statement کے اندر لکھتے ہیں تو اس کو delimiter یا punctuator کا نام دیا جاتا ہے تو یہ وہ تمام tokens ہیں جن کو ملا کر جن کے combination سے ایک c++ کی statement بنتی ہے ٹھیک ہے جی تو اب آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جو آپ curly brackets کے اندر مختلف طرح کی statements لکھتے ہیں basically وہ statements انہیں مختلف tokens کی combinations ہوتے ہیں اور ان کو ملا کے مختلف طرح کی جو ہماری c statements ہیں وہ بنائی جاتی ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسی statement آپ نہیں وہاں پر لکھیں گے جو ان tokens میں سے نہیں ہوگی آپ example لے لیں یہ ایک چھوٹی سی example ہے جی آپ کے پاس hash include یہ keyword ہے پھر اس کے بعد یہ جو angular brackets ہیں یہ basically delimators ہیں یا punctuators آپ ان کو کہہ لیں iostream.h یہ بھی ہماری file کا نام ہے آپ اس کو keyword تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ basically file کا نام تو ہے نا تو یہ file کا نام ہے یہ جو ہمارے پاس values ہیں یہ basically انہی کے اندر آ جاتی ہیں پھر اسی طرح سے main یہ بھی keyword ہے اس کے بعد پھر یہ parenthesis آگئی جو کہ punctuators کہلائیں پھر یہ بھی punctuators ہیں see out یہ basically اس کے اندر استعمال ہونے والا وہ function ہے جو کہ already define کیا گیا ہے تو basically اس کو identifier کہتے ہیں آپ کو میں نے بتایا کہ جتے بھی variables اور functions اور labels کے نام ہیں ان کو identifier کا نام دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس insertion operators ہیں وہ آجاتے ہیں جو کہ delimiter کے لائن پہ inverted commas کے اندر جو کچھ آپ نے لکھا یہ string literal ہے اور پھر یہ semi colon لگا دے تو یہ بھی punctuator ہے تو basically جو ہماری c statements بنتی ہیں وہ ساری tokens کو ملا کر بنتی ہیں ان tokens کے علاوہ جو کوئی بھی statement جو وہ ہم یہ نہیں لکھتے اس کے بعد ہمارے پاس white spaces آجاتی جی white spaces کیا ہوتی ہیں ہم c plus plus کے اندر جب program بنتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم جب program لکھتے ہیں تو ہم اس طرح سے ایک ایک line کے اندر ایک statement جو لکھتے جاتے ہیں actually جو ہماری readability جو improve ہو program میں ورنہ اگر میں یہاں پر اگر نئی statement لکھنا چاہوں سمی کولن کے آگے تو میں نئی statement لکھ سکتا ہوں میں اگر c out کے اندر کوئی اور hello word کے بعد کوئی نئی statement پرنٹ آؤٹ کرنی تو میں سمی کولن لگانے کے بعد جہیں پر c out اور پھر insertion operator اور inverted commas میں کوئی بھی string اس کو پاس کرتا ہوں پھر semi کولن لگا سکتا تو میں چاہوں تو تمام statement سیک ہی لائن کے اندر لکھ سکتا ہوں کیونکہ یہ کمپائلر کو بتا دیتا ہے کہ یہ semi کولن تک ایک line count ہو یہ ہماری ایک statement ہے آگے دوسری statement start ہو جاتی ہے تو ہم یہ جو different lines کے اندر ہم اپنا program لکھتے ہیں c statements وہ صرف readability improve کرنے کے لئے لکھتے ہیں تو ہم گتا ہے the wide spaces are used in a program to increase the readability different types of wide spaces include the space tab and carriage آپ semi colon کے بعد scene command دینا چاہے تو آپ وہاں بھی دے سکتے ہیں compiler آپ کو یہ نہیں کہے گا یا آپ نے غلط کیا اس کو صرف terminator چاہیے c out کی statement کے بعد جب terminator مل گیا تو اس نے سمجھ لینا ہے کہ یہ ایک statement c complete ہو گئی یہ ایک میرا token ہے ان tokens کو اس نے الگ جو وہ کر لینا ہے اور جتنی بھی یہ بیسیکلی جب ہمارا پروگرام کمپائل ہوتا ہے تو اس میں جتنی بھی والد سپیسیز ہوتی ہیں ان ساروں کو یہ اگنور کر دیتا ان کو یہ کاؤنٹ نہیں کرتا سو ہم ایک line میں چاہیں تو اپنا سارا پروگرام لکھ سکنے لیکن وہ readable form میں نہیں ہوگا چھوٹی سکرین ہوتی ہے آپ ایک line کو کتنا کہا تک جاؤ read کریں گے سو کتا ہے all statements of the program can be written on one line but it will be difficult to read the world spaces makes the source program more readable a single statement can be written for the compiler اس کے بعد ڈیو سوڈنٹس ہمارے پاس turbo c plus plus کا editor ہے میں نے آپ کو editor پہلے بھی دکھایا ہوئے اور سمجھا بھی ہوئے اس کے علاوہ میں div c plus plus کا editor بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں turbo c editor بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ سب لوگوں کے پاس وہ ہے تو اس کا جو ہے یہ چھوڑ رہا ہوں آپ کو یہ پتہ ہے یہ turbo c plus plus کا ڈی ہے انٹیگریٹی ڈیویلپمنٹ انوارمنٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندرہ آپ پروگرام بناتے ہیں یہ فائل پر کلک کر نیو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کی سکرین جو یہ پر ان ہو جاتی ہے آپ وہاں پر اپنا پروگرام لکھتے ہیں اور پروگرام لکھتے ہوئے جو آپ کی turbo c کی editor کی جو settings ہوتی ہیں جو آپ کی files ہیں جو آپ کے header files ہیں وہ کس directory کے اندر موجود ہیں یہ آرڈی اس کے settings ہوتی ہیں کہ turbo c کے folder کے اندر include directory اس کے اندر ساری header files پڑی ہوتی ہیں جو آپ کے functions ہوتے ہیں یا جو دوسری چیزیں ہیں وہ اس کے اندر جو libraries ہیں library کا function ہے اس کے اندر جو موجود ہوتی ہیں تو یہ settings already جو کی ہوتی ہیں آپ کو settings کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ simply جب c کا editor on کرتے ہیں turbo c ہو یا div c plus ہو تو آپ اس میں جو اپنا program لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور program لکھنے کے بعد میں نے آپ کو شارٹ کیز بتائی تھے کہ آپ نے program کو compile کرنے تو control f9 سے جو آپ نے compile کرنے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ control f9 سے جب آپ compile کرتے ہیں تو compile بھی ہو جاتا اور اس کے بعد آپ result بھی مل جاتا ہے لیکن اگر آپ صرف compile کرنا چاہتے ہیں result نہیں دیکھنا جاتے تو آپ alt f9 پرس کریں گے پھر result دیکھنے کے لیے آپ alt f5 دیکھنا پڑے گا شارٹ کی آپ کو command دینی پڑے گی پھر آپ کنسول ہے وہ نظر آئے گی اور اس کے بعد آپ اپنا result دیکھ سکتے ہیں لیکن ctrl f9 ہے وہ ان دون کی جو result ہے وہ آپ کو provide کرتا ہے compile بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی وہ آپ result بھی show کروا دیتا ہے اور جب یہ ہماری file execute ہو جاتی ہے تو execute ہونے کے بعد اگر تو file successfully execute ہو جاتی ہے تو جو compiler ہے وہ ہمیں output کے طور پر دو تین files جو generate کر دیتا ہے جو ہم source code والی file بناتے ہیں اس extension cpp c++ جب compile کر لیا ہے compile کرنے کے بعد اس کی ایک file بنانی ہے back extension کے ساتھ basically یہ backup file ہوتی ہے اور اس file کے اندر وہ ہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے source code میں لکھی ہوتی ہیں تو ایک file جو compiler ہے وہ generate کر دیتا ہے after successful compilation دوسری جو file وہ generate کرتا ہے وہ ہوتی ہے object file اس کی extension dot obj ہوتی ہے اور جو تیسری file وہ generate کرتا ہے وہ ہوتی ہے executable file اس کی extension ہوتی ہے dot ex e تو یہ تین files generate کی جاتی ہیں after successful compilation ان file وں کی نام وہ ہی ہوتے ہیں جو ہم نے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو in میں جو executable file ہوتی ہے اگر ہم اس file کو direct execute کرنا چاہیں تو direct execute کر سکتے ہیں اس کے لئے کسی قسم کے کوئی سی editor کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آپ کی machine language کے اندر بنی وہ file ہوتی ہے تو یہ تینوں files اس directory کے اندر store کی جاتی ہیں جس directory کے اندر ہمارا source program موجود ہوتا ہے یعنی جہاں پر آپ نے source code save کیا تھا وہ پر یہ تینوں extensions کو بھی اس نام کے ساتھ file بنا دی جاتی ہیں اور جب آپ سی کے اندر جو execute ہوگا تو اسی جی جیتنے بھی ہمارے word excel power point وغیرہ جو ہمارے application programs ہوتے ہیں ان کا executable file setup شامل کی جاتی ہے کہ ان کی ہمیں کبھی file ملتی نہیں ہے ان کا code نہیں ہمیں نظر آتا یہ ہمیں actually کیا ملتا ہے ان کی executable file ملتی تو اس کے بات جو ہمارے پاس next جو topic ہے وہ types of errors کا topic ہے بہت سے students نے یہ topic پڑھا ہوگا enter جو آپ نے classes ہیں ان میں آپ نے پڑھا ہوگا debugging کیا ہوتی ہے debugging یا جو bug ہوتا ہے وہ basically کیا ہوتا ہے an error in a computer program known as bug کہ جو ہمارے program کے اور یہ جو bug ہے basically اس کو ان bugs کو remove کرنے کے لیے جو ہمارے پاس process ہے اس کو debugging کا نام دیا جاتا ہے جو debugging ہے وہ basically ایک ایسا process ہے جس میں ہم اپنے program کے اندر errors کو find out کرتے ہیں جو bugs ہوتے ہیں ان bugs کو remove کیا جاتا ہے تو اس سارے process کو debugging کا نام دیا جاتا ہے اب ہمیں c++ کے program کے اندر کون کون سی errors ملتی ہیں اس کے اندر ایک تو syntax errors ہیں syntax errors کیا ہیں جی syntax basically way of writing کو کہا جاتا ہے یعنی جو ہم source code میں جن rules کو ہم follow کرتے ہیں ان rules کو جب ہم a collection of rules for writing the program in a programming language is known as syntax all program statements are written according to these rules یعنی ہر language کا اپنا rule ہوتا ہے کہ اس keyword کو آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے اس keyword کو کس طرح سے لکھنا ہے کہاں پر آپ پر 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 لگانی ہے کہاں آپ نے inverted commas لگانی ہے کہاں آپ نے terminators لگانی ہے آپ نے اس کو capital letters میں لکھنا ہے یہ ساری چیزیں یہ syntax of language کہلاتی ہیں ہمیں اس language کے syntax کو follow کرنا پڑتا ہے اگر ہم اس کو follow نہیں کرتے تو پھر یہ syntax errors ہیں وہ generate ہوتے ہیں اور عام طور پر یہ syntax چیک کرتا ہے وہ compiler خود چیک کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر ہمارے program کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی syntax error ہوگی تو compiler جو وہ error message دے گا آپ کو ان rules کو یاد رکھنا ہے syntax کو یاد رکھنا ہے کسی out کو use کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے scene کو use کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے کہا inverted commas لگانے ہے کہا نہیں لگانے ہے کہا semi colon لگانا ہے کہا آپ نے brackets لگانی ہے یہ ساری چیزیں جو spelling ہیں ان کو ان میں بھی جو mistakes ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی syntax error ہی کہلاتی ہیں so terminator is missing at the end of statement یہ بھی syntax error ہے آپ نے کسی line کے end پہ semi kolon نہیں لگایا تو error ہوگی کسی جو آپ نے miss spell کر دیا ہے آپ نے اسی کو spelling نہیں لکھ ہے وہ bھی error ہوگی یہ delimator miss ہے وہ bھی error ہوگی example کے طور پر see out instead of out اب وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ یہ پر actually c o yu ڈبل ڈی آنا تھا کہ آپ نے c o yu ڈبل ڈی آپ نے press کر دیا بجائے اس کے c out لکھنے کے تو command کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ کے spelling اگر mistake ہو جاتی ہے actually جو command وہ c out ہے nha c o yu ڈی تو اگر اس کے جگہ آپ c o yu ڈبل ڈی لکھ دی تو وہ error آ جائے گا یا آپ اس کو capital میں لکھ دی تو بھی error آ جائے گا کیونکہ جتنے بھی keywords ہیں c language کے اندر وہ سارے small letters کے اندر لکھے جاتے ہیں جب آپ آپ کے mind میں وہ logic clear نہیں ہوتی اس کا way clear نہیں ہوتا تو پھر آپ وہ program بھی نہیں بنا سکتے مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک program لکھیں جو آپ سے جو آپ کا simply جو آپ سے آپ کا جو آپ آپ نے جو رول نمبر لکھا وہ اس کو print out کر دے جو آپ کا نام ہے اس کو print out کر دے جو آپ ایڈر سے print out کر دے بس تین لائنوں کا ایک program جو صرف یہ تین چیزیں print out کر دیں اور یہ static ہیں یہ user سے information نہیں لینی بس آپ print کرنی ہے اس میں سیمپل آپ کی تین سٹیٹمنٹ یوز ہوں گی c out اور اس میں انورٹیڈ کامرز کے اندر آپ لکھیں گے my name is ali اور انورٹیڈ کامرز لگا کے سمی کلن لگا کے انڈ کر دیں گے اگلی لائن میں آپ لکھیں گے c out my roll number is 123 اس کو بند کر دیں اور تیسری لائن میں لکھتے ہیں c out میں my address is this 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 گزرن والا فلان فلان اور اس کے بعد اس کو بند کر دیں یہ یہ logic ہے آپ کی یعنی جو question کہا گیا آپ سے آپ کے mind میں وہ چیز clear ہے کہ تین لائنیں print out کرنی ہے تو لائنیں print out کرنے کے لئے ہم کون سی command use کریں گے c out کی ہم سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ کیا ہم نے وہ نام enter کرنا ہے یا ہم نے roll number enter کرنا ہے یا ہم نے address enter کرنا کچھ نہیں کہا گیا simply یہ کہ گیا کہ بس اپنا نام اپنا roll number اور آپ نے کچھ input کرنی ہے تو آپ نے وہاں پر c in کو use نہیں کرنا جب آپ سے پوچھا جائے گا پھر آپ نے c in کو use کرنا ہے یہ simple logic ہے c out کی اور c in کی کہ جو c out ہے وہ simply آپ آپ کا میسیج ہوتا ہے سکرین پر print کرنے کے لئے استعمال کی جاتا ہے اور inverted camas کے اندر جو آپ لکھتے ہیں وہ screen پر print out ہو جاتا ہے جبکہ جو c in ہے وہ user سے input لینے کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو اگر آپ کو یہ دو c out اور c in کی logic clear ہو جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کو تقریبا 25% c language آگئی ہے لیکن جب تک آپ کو یہ clear نہیں ہوگی تو آپ کو اتنی بھی language نہیں آگے گی پھر آپ still ابھی zero پر ہے تو جب question میں آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ user سے input لیں اگر میں آپ کو یہ کہ جاتا ہوں کہ input from user user's name user's role number and user's address and then print the role number address and user name on the console screen تو پھر آپ سی ان کو use کریں گے اور اگر اس طرح کوئی message اس کوئی question آپ کو نہیں دیا جاتا اور simply یہ کہا جاتا ہے کہ simply print your name your role number and your address on the screen تو پھر simple see out کی statement use ہونی تو یہ simple میں نے آسان لفظوں میں آپ کو logic سمجھائی ہے کہ program کو solve کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو logic کہتے ہیں اب وہ logic اگر تو آپ اپنی problem کو understand کر لیں گے تو وہ logic clear ہو جائے اگر آپ problem condition نہیں کریں گے تو logic clear نہیں ہوگی ٹھیک ہے جو یہاں پر اس نے example دی ہوگیا وہ فوکس کرتا ہے آپ کی فارمولا پہ کہ اگر آپ کو average calculate کرنے کے لئے کہا گیا تو آپ کو average کا فارمولا آتا ہے اگر آپ کو average کا فارمولا آتا ہے تو آپ اس کو حل کرسکیں گے اگر نہیں آتا تو آپ نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے using wrong condition in a program such as writing a less than 5 instead of a greater than 5 آپ نے greater than 5 لکھنا تھا آپ نے لکھتی ہے less than 5 آپ کو greater or less than کے جو logical operators تھے وہ آپ کو پتا نہیں تھے آپ کو ان کے اندر فرق نہیں پتا تھا سو آپ نے یہ غلط جو وہ logic وہ implement کر دی آپ کو average کا formula نہیں آتا تھا آپ divide لکھنے کی بجائے آپ نے وہ multiply assign جو لگا دیا total divided by 5 لکھتا تو بھی آپ کی logic غلط ہوگی یہ formula غلط ہوگیا یہ logic ہے آپ کی اب اس logic پہ تو compiler نے نہیں کو error message دینا اس کو کیا پتا کہ آپ نے divide لگانا تھا تو غلطی سے multiply لگا دیا یا greater than لگانا تھا تو آپ نے less than لگا دیا تو اس لئے جو logical errors ہیں ان کو compiler detect نہیں کرتا it cannot be detected by the compiler it does not crash the program آپ کا program execute ہو گا لیکن آپ جو output ملے کی وہ آپ کو غلط output ملے گی آپ کی program نے کہیں multiply کر دیا گیا یا کہیں plus اگر آپ نے لگا دیا تو اس نے وہ کر دینا ہے اس کو اس سے نہیں ہے کہ آپ نے کیا چیز ہو غلط type کی وہاں پر ہمیں logical errors کو remove کرنے کے لئے اپنے program کو carefully read out کرنا پڑتا ہے اور اس میں جو ہماری logic ہوتی ہے اس کو ہم بار بار دیکھتے ہیں ہماری کرتی کہاں پر ہے ہر line کا result ہم manually calculate کرتے دیکھتے ہیں کہ یہ آئے گا تو کیا یہ صحیح ہے پھر جو ہماری logical errors clear ہوتی ہیں اور جو third پہ ہے وہ runtime compile ہو گیا اور program run کیا جا رہا اس running کے دوران جب کوئی error آتی ہے تو run time error کہتے ہیں اور عام طور پر یہ wrong input کی وجہ سے ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کسی number کو divide کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کسی number پر divide کرنے بجائے اس کو zero ایک جو error generate کی جاتی ہے اور آپ کہا جاتا کہ divisible by zero جو وہ possible نہیں ہے اور program جو بند کر دیا جاتے یہ جو errors ہوتی ان کو run time error کا نام دیا جاتا ہے تو students ہم run time errors کو پڑھے تھے run time error کا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ وہ errors ہوتے ہیں جو کہ ہمارا program run ہونے کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں اور عام طور پر یہ run time errors ہیں یہ wrong input کی وجہ سے display کی جاتے ہیں example کے طور پر میں نے آپ کو بتا یا کہ اگر ان case آپ نے ایک division کا program بنائی ہے تو آپ جس number کے ساتھ اس کو divide کرنا چاہتے ہیں آپ نمبر دینے کے بجائے اس کو zero بتا دیتے ہیں تو آپ کو بتا ہے کہ zero سے کوئی بھی number divide نہیں ہو سکتا جو چونکہ دیوائیڈ ہونے سے کمپیوٹر میں infinity جواب بنتا ہے تو اس لئے آپ کو zero flag message دی جاتا ہے جو آپ نے flag register پڑا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جو جب zero سے آپ کسی بھی value کو divide کرتے ہیں تو آپ کو ایک message جو دی جاتا divisible by zero کا تو basically یہ جو wrong input آپ نے perform کی اس کی وجہ سے آپ کو یہ runtime error ملا اب اس میں یہ کرنا ہے کہ جو runtime errors ہیں جب ہمارا program run ہو رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ اس طرح کے errors جو وہ ملتے ہیں otherwise جو وہ آپ کو اس طرح کے errors نہیں ملتے کسی wrong file کا آپ نے اس کو بات بتا دیا اور وہ file exist نہیں کرتی تو یہ error ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی جو غلط input جو آپ نے وہاں پر enter کر دی جو کہ آپ نے نہیں کرنی تھی تو بھی runtime error جو ہو سکتا ہے آپ کو کہا کہ آپ اپنا name enter بار چونکہ numeric form میں ہوتا ہے اور آپ جب roll number کی data type mention کرتے ہیں تو آپ وہاں پر اس ki data type int rکھتے ہیں تو اب integer data type ہوتی آپ کو پتا ہے کہ 2 bytes memory میں reserve کرتا ہے تو ہم جب input کرتے ہیں ہم وہاں پر کوئی number enter کرنے کے بجائے کوئی text enter کر دیتے ہیں اور وہ جو text ہے وہ پھر wrong input کے اندر آئے گا تو وہاں پر بھی runtime error اکر ہوگا program جو proper طریقے سے run نہیں ہوگا اور وہاں پر input کے بعد بند ہو جائے گا تو عام دور پر runtime error ہے وہ program execution کے بعد ہمیں رننگ the program ہمیں جو display کی جاتے ہیں اسے ان کو runtime errors کا نام دیا جاتا ہے تو dear students یہ question basically آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا تھا لیکن میں نے پھر بھی آپ revise کروا دیا کہ وہ students جنہوں نے پہلے computer نہیں پڑھا ہوا ان کا revise ہو جائے اس کے بعد جو ہمارے پاس next ہے اس میں debugging features of turbo c plus پلس ہیں کہ آپ اپنے program کو debug کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ ہم نے نہیں کرنا یہ next chapter پہ جو ہم نے اب جمپ کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے اس کے short questions دی ہوئے یہاں پر آپ اپنا concept جو چیک کرنے کے لئے آپ ریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نیسی لینگویج کی بیسک ہیں وہ کتنی آپ کے concept جو clear ہوئے ہیں mcq ہیں آپ ان کو یہاں پر study کر سکتے ہیں ان کے جواب بھی دیئے ہوئے یہ اچھی جو preparation ہوتی ہے کہ جب آپ ایک chapter کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کی mcq آپ خود سے جو solve کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی اس chapter پر کتنی grip ہے اچھا جی یہ سرورنٹس وہ chapter ہے جو میں نے آپ کو لاز سرمیسٹر میں پڑھایا تھا اور اب اس کو throw out تو نہیں پڑھنا ہم نے لیکن تھوڑی سی ریویزن کی موڈ میں جو ہم اس کو جو سٹڈی کریں گے تاکہ آپ کا ٹائم جو بچ ہے اور ان سرورنٹس کو ریلیکس کرنے کے لیے جن نے پہلے پرپریشن نہیں کی وہ چلیں اس ریویزن میں آپ نے اس چیپٹر کی پرپریشن کر لیں تو جی سب سے پہلے ایڈنٹی فائر ہے ایڈنٹی فائر کیا ہوتا ہے ایڈنٹی فائر بیسیکلی ویریبل کے نام کو کہا جاتا ہے کونسٹل ہوتا ہے ٹائپ ہے فانکشن یا لیبل نیمز جو ہوتے ہیں ہمارے پروگرام کے اندر ان کو ایڈنٹی فائر کہا جاتا ہے تو بیسیکلی جو ایڈنٹی فائر ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ فیچر ہے کسی بھی نیم کو کہا جاتا ہے کونسٹل نیم کو کہا جاتا ہے فانکشن نیم کو کہا جاتا ہے لیبلز کو کہا جاتا ہے تو ویریبل اور کونسٹل تو آپ نے ڈیکلیئر کیے تھے تو آپ کو بتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی انپوٹ پروفارم کرنا چاہتے ہیں آپ نے پروگرام میں تو ہاں آپ نے پروگرام کے اندر ویریبلز یعنی ایڈنٹی فائرز بناتے ہیں تو ان ویریبلز کے جو نیم ہیں ان کو ایڈنٹی فائر کہا جاتا ہے تو جو ایڈنٹی فائر ہوتے ہیں ان کا نیم وہ کہتا ہے کہ یہ ڈسکرپٹیو ہونا چاہیے تاکہ نیم سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ویریبل جو آپ نے ڈیفائن کیا تھا یہ کیس پرپس کیلئے ڈیفائن کیا تھا تو ایکچلی جو نیم ہوتا ہے وہ اس کے پرپس کو جو شو کرتا ہے لیکن وہ جو نیم آپ نے رکھنا ہے وہ کچھ اس طرح سے رکھنا ہے کہ میکسیمم اس کے تھرٹی ون کریکٹرز ہو سکتے ہیں اس سے لیندھی نیم جو نہیں ہو سکتا پھر اسی طرح سے اس کے اندر انڈرسکور جو ہو سکتا ہے فرس لیٹر جو وہ کوئی جو الفابیٹ ہوگا اور جہاں وہ انڈرسکور سے جو سٹارٹ ہو سکتا ہے اور بھی جو بہت سارے آپ نے وریبس کو ڈیفائن کرنے کے نیم آپ نے پڑے تھے تو دو ہم نے ایڈنٹیفائر پڑے تھے ایک سٹینڈر ایڈنٹیفائر تھا اور دوسرا یوزر ڈیفائن ایڈنٹیفائر تھا سٹینڈر ایڈنٹیفائر وہ تھے جو کہ سی پلس پلس آپ کو پروائیڈ کرتی ہے اور یوزر ڈیفائن ایڈنٹیفائر وہ تھے جو کہ ہم خود جو وہ ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ میں شارٹ شارٹ جو آپ کو کرواؤں گا یہ چپٹر کیونکہ اس چپٹر کا جو ڈیٹیل لیکچر ہے وہ ریٹی ویڈیو لیکچر کے اندر جو موجود ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں کی ورڈز کیا ہوتے ہیں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جو کی ورڈز ہیں وہ بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں جو لینگویج کی کمانڈز ہیں ان کو کی ورڈز کا نام دیا جبتا ہے تو سی لینگویج کے اندر سی پلس پلس کے اندر بہت سارے کی ورڈز ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں مختلف جو پرپس کے لئے جو جس پرپس کے لئے یہ ڈیفائن کیے گئے ہیں اس پرپس کے ہم اس سمیسٹر کے اندر یوز کر لیں گے اس کے بعد data types کیا ہوتی ہیں میں نے آپ data types پڑھائی تھی کہ data types ہیں وہ set of values ڈیفائن کرتی ہیں کہ ہم نے جو input perform کرنی ہے اس input پر کیا کیا operations perform کر سکتے ہیں وہ operations ہیں وہ basically data type جو define کرتی ہے کوئی ایسی data type جو آپ نے define کی ہے جو کہ numeric values perform کرنا شاہد تھی ہے بہت ساری ایسی data types بھی ہوں گی جو کہ text type values perform کرنے کے لیے ہم define کریں گے یہاں پر تو basic جو ہمارے پاس data types ہیں وہ چار data types ہیں ان چار کی پھر آگے سب data types آ جاتی ہیں جو کہ کبھی کبھار ہم استعمال کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ جو استعمال کرتے ہیں اس میں سب کرکٹر کرکٹر ٹائپ ویلیوز کرنے ہم استعمال کرتے ہیں جو ڈیٹر ٹائپ ہے اس کا use وہاں پر ہوتا ہے جب آپ نے ویریبلز کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے جب آپ نے پروگرام کے اندر انپٹ کرنی ہوتی ہے اس کے بغیر جو ہمیں نہ تو ویریبلز ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ڈیٹر ٹائپ کو منشن کرنے کی ضرورت ہے تو بیسیکلی جب پروگرام میں آپ سے یہ کہا جائے گا کہ انپٹ فرام یوزر انپٹ فرام یوزر کا ورڈ جب یوز ہوگا یا کوئی ایسا سائن آپ کو ملے گا جسے آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ یوزر نے انپٹ کرنی ہے وہاں پر آپ نے ویریابلز کو ڈیفائن کرنا ہے ادر وائز آپ کو کم و بیش ہی ویریابلز کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت پڑے جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی ابھی پہلے لیکچر میں کہ اگر آپ کو ایک چھوٹا سا پروگرام بنانے کیلئے دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا رول نمبر اپنا نام اور اپنا ایڈریس سکرین پر ڈسپلی کرتے اس میں کہیں بھی انپٹ کا ذکر نہیں ہے تو آپ کو کسی قسم کے کوئی ویریابلز ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی انپٹ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو اگر کچھ ڈسپلی کرنے کی کہنے کی کہا جا رہا ہے تو آپ سیمپل سی آؤٹ کی سٹیٹمن کو یوز کر سکتے ہیں ویریابلز وہاں پر ہم موسٹ لی یوز کریں جہاں پر ہمیں انپٹ کرنے کی ضرورت ہوگی ادروائز ہم یہ یوز نہیں کریں تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو میجر ڈیفرنس پتر چال جائے کہ آپ نے کہاں پر ویریابلز ڈیفائن کرنے اور کہاں نہیں کرنے بیسیکل ویسے جو آپ کو پروگرام آنے ہے اس میں آپ کو موسٹ ویریابل ڈیفائن کرنے ہی پڑنے ہے کیونکہ اتنا بیسیک پروگرام نہیں دیا جاتا کہ جس میں ویریابلز ہی جو آپ کو ڈیفائن نہ کرنے پڑے لیکن یہ کہ آپ اتنا آئیڈیا ضرور ہو چونکہ جو ویریابلز ہوتے ہیں وہ بلا وجہ ڈیکلیر نہیں کیے جاتے وہ ہماری میموری کو کنزیوم کرتے ہیں جتنے زیادہ ویریابلز ہوں گے ایک پروگرام کے اندر اتنا زیادہ وہ میموری پر لوڈ ہوگا تو اس لئے اتنے ویریابلز ڈیفائن کریں جتنوں کی ضرورت ہے ایکسٹر ویریابلز جو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر یہ انٹیجر ٹائپ ڈیٹا کی جو کچھ اگزمپل ہیں کہ یہ جو انٹ ہے وہ میموری میں دو بائٹ لیت ہے اور اس کی رینج ہے شارٹ جو ہے اس پر ہم دو ڈیٹا ٹائپ ڈیوز کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک انٹ ہے اور دوسری لگ ہے اگر آپ انٹ کو یوز کر سکتے ہیں جہاں پر ہمیں شور شارٹ ہو کے نیگٹیو میں ویلیو نہیں جانی مثال کی طور پر اگر آپ کو مارکس انپوٹ کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے تو آپ انسائنڈ انٹ جو لے سکتے ہیں اپنے مارکس کی ڈیٹا ٹائپ کیونکہ مارکس کبھی بھی نیگٹیو میں انپوٹ نہیں کیا جاتے اسی طرح سے جو ایج ہوتی ہے وہ انسائنڈ انٹ کے اندر آپ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی نیگٹیو میں نہیں ہوتی تو جہاں پر نیگٹیو ویلیوز ہوتی ہیں وہاں پر آپ سمپل انٹ کو یا آپ لانگ کو لے سکتے ہیں اگر بہت زیادہ جو لینٹی ویلیو ہے تو یہ رینج ہے ہم ایک پروگرام جو بنا کر دیکھیں گے جس میں یہ ساری چیزیں یوز ہوں گی میں دیکھوں گا اگر آج ٹائم ملا تو آج جو میں آپ کو لیکچر میں کروا دوں گا ورنہ جو کمینگ لیکچر ہے اس میں میں آپ کو ایک پروگرام بنا کر دکھاؤں گا جس میں یہ ساری ٹرمنالوجی جوز ہوں گی تو جن سرون کے کونسپٹ کلیر نہیں ہے آئی ہو کہ ان کے کونسپٹ کلیر ہو جائیں گے کچھ تھوڑے بہت لاجک جو ان کی بن جائے گی تو یہ رینج بیسیکل دی گئی ہے آپ ایک پروگرام بنانے کی خوشش کیجئے گا ایک انٹیجر ڈیٹر ٹائپ ڈیفائن کیجئے گا ایک ویریابل لے لی جگا جو انٹیجر ٹائپ کا ہو اور اس میں آپ نے جو ویلیو انٹر کرنی ہے وہ یہ ویلیو انٹر کرنی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس ویلیو کو ڈسپلی کرنا ہے سمپل انپوٹ کرنے کی ضرورت دیکھیں گے یہ ویلیو پرنٹ اوٹ ہوگی لیکن جو ہی آپ یہاں پر اس ویلیو میں کوئی ردو بدل کریں گے اس کے اندر اس کی ویلیو کو اگر نیگٹیو ویلیو کو فردر جو وہ آپ اگر انکریز کرتے ہیں سیون سکس نائن کہتے ہیں سوری ڈکریز کرتے ہیں تو 32,769 پر جو ایرر آئے گا کہ اس رینج سے باہر یہ ویلیو ہو گئی ہے اور یہ رینج دو بائٹس کے اندر سٹور ہو سکتی ہے میکسیم آپ اس کو بائنی نمبر میں کنورٹ کر دیکھ لیں 32,767 کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس دو بائٹس فل ہو جائیں گے دو بائٹس کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنے بیٹس ہوتی ہیں آپ کے پاس نمبر آف بیٹس ہوتی ہیں تقریبا 16 تو 16 جو نمبر آف بیٹس ہیں وہ جو ملنے کے بعد وہ جو دو بائٹس ہیں وہ کیا ہو جاتے جی وہ وہ فل ہو جاتے ہیں لہٰذا اس میں پھر یہ ہوگا کہ جو ہماری میمری ہے وہ اوور فل کر جائے گی اگر آپ اس سے زیادہ بڑی ویلی جو دیمانڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رینج اس لیے دی گئی ہے یہ رینج اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اس رینج سے زیادہ بڑی ویلی جو انٹر نہ دیتے ہیں وہ پھر دو بڑی زیادہ آپ کے پاس نمبر آف بڑی جو جنریٹ کرتے تو اس لیے یہ ہر جو ڈیٹر ٹائپ ہے اس کی رینج مینشن کی گئی ہے کہ اگر اس رینج کے اندر ہمارا ڈیٹر ہوگا تو پھر وہ جو ڈیٹر ہے وہ یہاں پر دیا جائے جائے تو آپ یہ ایک سکتے ہیں یہ ایک ویریبل ڈیکلیر کر لیں اس ان ویلیز کو سٹور کریں تو آپ کو ایرر میسیج دے گا کہ یہ اوور فلو جو ہوگئی ہے تو وجہ یہی ہے کہ جب ہم انپوٹ پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے جو انپوٹ دینی ہے اپنے ڈیٹے کی وہ ہمارے ڈیٹے کی رینج کیا ہے اگر وہ ڈیٹے کی رینج اس کی درمیان ہے تو پھر تو ہم انٹ لے سکتے ہیں لیکن اگر وہ اس کی درمیان نہیں ہے تو پھر ہمیں انٹ کی بجائے کیا لینا ہے لانگ لینا ہے آپ نے اگر کسی کی سیلری انپوٹ کرنی ہے تو سیلری جو 32000 سے کہیں زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو پھر آپ انٹ سیلری نہیں لیں پھر آپ لانگ سیلری لیں تاکہ آپ کی پرپر ویلی جو اس ویریبل کے اندر سٹور ہو تو یہ رینج اس لیے یہاں پر منچن کی گئی ہے اس کے بعد ریل لیٹر ٹائپ آجاتی ہے جی فلوٹ کا میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ فلوٹ ہے ڈبل ہے اور لانگ ڈبل ہے کہ اگر آپ کے پاس اشاری بلی ویلی اگر زیادہ پوائنٹس کے اندر موجود ہے تو پھر نارمل وہ کہتا ہے کہ اگر 10 اس پاور مائنس 38 ہو یا پلس 38 ہو تو پھر آپ کے پاس جو جو ڈیٹر ٹائپ ہے فلوٹ آپ لے سکتے ہیں اور یہ 4 بائٹ ریزرف کرتی ہے اور اگر اس رینج زیادہ بن جاتی ہے تو پھر آپ ڈبل مینشن کر سکتے ہیں جس میں 8 بائٹ ہوت ہیں اور زیادہ بڑی رینج میں فرکشنل ویلیوز ہیں تو پھر آپ اپنے ڈیٹر کی ٹائپ جو لانگ ڈبل رکھیں گے پھر اسی طرح سے ہمارے پاس کریکٹر ڈیٹر ٹائپ آجاتی ہے کہ اگر آپ کوئی کریکٹر جو سٹور کرنا ہے کریکٹر بیسکل کہا جاتا ہے جو سنگل کوڈ کے اندر جو انٹر کیا جاتا ہے تو یہ جو کریکٹر ڈیٹر ٹائپ ہے وہ کریکٹر ویلیوز کو سٹور کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں یہ سمپل سا پروگرام بھی بنہ ہو ہے میں نے آپ کروایا بھی تھا کہ اگر آپ سنگل کوڈ کے اندر کوئی لکھ سکتے وہ پھر سٹرنگ بن جائے گا پھر ہمیں انورٹیڈ کامل لگانا پڑھیں جو ہماری ڈیٹر ٹائپ میں بھی کچھ چینجنگ ہوں جو آپ کو آگے جو فردر لیکچر میں بتاتا ہوں تو یہ سمپل سا پروگرام بنایا گیا جو آپ کریکٹر کو ڈسپلی کرنے پرپرس نہیں یہ جو ایکسٹرا ویریبل ہے اس کو یہاں پر استعمال نہیں کرنا تھا پھر سی ایچ ون کے اندر ایک ویلیو سٹور کی گئی اے اور کریکٹر ٹائپ جتنی بھی ویلیوز آپ نے سٹور کرنی ہے ہمیشہ آپ نے ان کو سنگل کوٹ کے اندر لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے سمی کولن لگا دیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جتنی بھی وائٹ سپیسز ہیں یہ جب کمپائل کیا جاتا ہے تو یہ ختم کر دی جاتی ہیں آپ یہ سمی کولن کے آگے ہی کریکٹر سی ایچ ون کاما سی ایس ٹو اور سمی کولن لکھ سکتے ہیں سمی کولن کے بعد سی ایچ وان ایک سنگل کورس میں ایک سمی کولن تو یہ ایک لائن میں بھی سارا پروگرام رکھ سکتے لیکن وہ ریڈی بیلیٹی جو اس پروگرام کی نہیں رہے گی اور پھر سمپلی ان کریکٹر کو ڈسپلی کیا گیا ہے آپ کو پتہ سی آؤ کاماز کے آپ نے یہاں پر لکھ بیسی کلی جو کمپائلر ہے اس کو یہ بتایا کیا ہے کہ جو ان 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 جب ویری بل کی ویل کو ڈسپلی کر نا ہے تو آپ نے ویری بل کا نام لکھنا ہے لیکن ان ویری کاماز کے بغیر لکھنا ہے اور اگر آپ نے کوئی میسیج پرنٹ کرنا ہے تو وہ آپ ان ان ویری کاماز کے اندر میسیج پرنٹ کرنا ہے اور وہ یہاں پر ڈسپلی کیا جائے گا یہاں پر دیکھیں اب سٹرنگ لیٹرل کو اور ویری بل کو کمبائن کرنے کے لیے یہ جو انسیشن اپریٹرز ہیں یہ لگائے گئے ہیں ان اپریٹرز کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ان دونوں کی ویلیوز کو کمبائن کر دیتا ہے اس کے بغیر اگر آپ یہاں پر سی ایچ ون لکھیں گے تو وہاں پر کمبائلر جو ہوا آپ کو ایرٹ دے گا یہ اوپوٹ سٹیٹمنٹ کا ایک وی آپ کو بتایا گیا ہے ایک سنٹیکس آپ کو بتایا گیا ہے کہ سی اوٹ جب بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ نے ہر ٹوکن کو ایک دوسرے سے سیپریٹ کرنے کے لیے یہ جو اپریٹرز ہیں انسیشن اپریٹرز ان کو آپ نے یوز کرنا ہے سی اوٹ پہلا ٹوکن جو وہ یہ سرنگ لیٹرل دیا گیا تو اس کے بعد سی اوٹ اور اس سرنگ لیٹرل کے درمیان جو وہ یہ انسیشن اپریٹر لگا دیا گیا پھر اس سرنگ لیٹرل یعنی اس ٹوکن اور اس ٹوکن یہ جو ہمارا آڈنٹیفائر ہے اس کے درمیان سیپریشن کے لیے یا کومبینیشن کے لیے یہ انسیشن اپریٹر لگا دی گیا یہ ایک ایڈنٹیفائر اور دوسرے ایڈنٹیفائر کو ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ کرنے کے لیے کیونکہ اگر آپ ch1 ch2 کٹھا لکھ دیتے ہیں وہ تو کٹھا بنجھے گا وہ تو سمجھے گا کمپائلر کی یہ ایک ویریبل ہے تو سپیس آپ ایسے دی نہیں سکتے سپیس تو ویسے ایک نور کر دی جاتی ہیں کمپائلر جب کمپائل کرتے ہیں تو اس لیے آپ نے ان دونوں کو سپریٹر کے طور پر یا ان کو کمبائن کرنے کے لیے ڈیفرنٹ کرنے کے لیے کہ یہ ایک ٹوکن ہے اور یہ دوسرا ٹوکن ہے دونوں کے درمیان کیا لگا دیا ہے انسرشن اوپریٹر لگا دی تو یہ جو اس کا فارمٹ ہے اپنی آوٹپٹ کو ڈسپلی کرنے کا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ سٹرنگ لیٹرل کے ساتھ ساتھ ایڈنٹیفائر کی ویلیو پرنٹر اٹ کروانا چاہتے ہیں تو پھر ان دونوں کے درمیان آپ نے یہ انسرشن اوپریٹر لازمی لگانا ہے نہیں لگائیں گے تو ایرر آئے گا جی سورنٹس اتنا مجھے بتائیں کہ یہ اس پروگرام کی کس کو سمجھ نہیں آئی اچھا جی سب کو سمجھ آگئی ہے چلے میں آپ کو یہ ان دنوں میں جن دنوں میں لیکچر نہیں ہونے ان دنوں میں میں آپ کو چھوٹے چھوٹی اسائنمنٹس دوں گا چھوٹے چھوٹے پروگرام جو گروپ کے اندر میں بھیجا کروں گا تو وہ آپ نے بنا کے مجھے آپ نے بھیجا کرنے ہیں ان کو بنائیں گے تو آپ کی جو لاجک ہے وہ بھی ایک تو بندی شروع ہو جائے گی اور دوسرا جو آپ کی کانسیپٹس ہیں وہ بھی کلیئر ہونے شروع ہو جائیں گے لیکن پریکٹس صرف اتنی ہوگی آپ کی کہ آپ نے جو پرابلم سٹیٹمنٹ ہے اس کو انڈرسٹینٹ کرنا ہے کہا گیا ہے اگر کہا گیا ہے کہ انپوٹ کرنی ہے تو پھر سین کو یوز کرنا ہے اگر نہیں کہا گیا تو آپ نے بلا وجہ سین کو یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے جی سٹیٹمنٹ بڑی کلیر ہوگی آپ نے بس اس کو انیلیسز کرنا ہے اس کا اور پھر آپ نے اس کا کوڈ لکھ کر تو مجھے آپ نے بیچنا ہوگا کیونکہ یہ آج ہمارا لیکچر ہے تو آگے جو لیکچر ہوگا وہ آپ کا ٹیوزٹی کو لیکچر ہونے اور بیچ میں یہ لیکچر نہیں ہونے تو پھر چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹ میں تین تین چارچر لائنوں کی پروگرام کی سمپل سمپل سے آپ کو بھیجوں گا تاکہ آپ کو پروگرام بنانا جو آ جائے اس کے بعد یہ وہی چیز اس نے بتائی ہے آپ کو جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی یہاں پر جو سم ہے نا وہ جو پلس کا آپریٹر ہے وہ نمریک ویلیوز پر اپلائی ہوتا ہے وہ کریکٹر ویلیوز پر اپلائی نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ ایرر آئے گا ایرر آئے گا اس پر کیونکہ جو پلس کا آپریٹر ہے وہ سی پلس پلس کے اندر نمریک ویلیوز کے لیے ڈیفائن کیا گیا ہے اگر آپ پلس ویلیوز کے لیے یہ جو ٹیکسول ویلیوز ہیں اگر آپ ان کو کمبائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ نیکس سمیسٹر میں یہاں ہو سکتا ہے اس سمیسٹر کے لاسٹ پر آپ آپریٹر اوورلوڈنگ کا ٹاپک پڑھیں گے تو آپ اس اوپریٹر کو اوورلوڈ کرنا پڑے گا اسے بتانا پڑے گا کہ یہ جو ٹیکسٹ ہیں اس پر تم نے یہ اوپریشن اس طرح سے پرفارم کرنا ہے تو اس لیے کچھ لینگوڈیز میں وہ آرہیڈی ڈیفائن ہوتا ہے لیکن سی کے اندر یہ صرف نمریک ویلیوز پر اوپریٹ ہم کر سکتے ہیں پلس کو ہم ٹیکسٹ ویلیوز پر جو ہم اس کو اوپریٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کر کے دیکھیں گا ایکسپیریمنٹ یہ ہے نا کیا ہو جائے گا تو آپ کر کے دیکھیں گا اس میں آپ کے کونسپٹس کلیر ہوں گے پھر یہی وہ چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ اوورفلو کیا ہوتا ہے اور انڈر فلو کیا ہوتا ہے تو یہ وہی چیز جو اس نے ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ یہ اوورفلو کی اور انڈر فلو کی جو وہ ایکزمپل ہے وہ کہتا ہے کہ if the assigned value is less than this one it is called integer انڈر فلو اور جب اس سے بڑی ویلیو ہوتی تو پھر اس کو کہا جاتا ہے انڈر اوورفلو یعنی اس سے اوور ہو گئی بڑی ہو گئی انڈر کا مطلب یہ کہ اس سے چھوٹی ہو گئی ہے ویلیو تو یہ ایک پروگرام اس نے بنائے ہیں جو میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ آپ خود بنائیں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچلی اس نے یہ کیا کیا ہے اس نے ایک ویریبل ڈیفائن کیا ہے اس کے ڈیٹر ٹائپ رکھی ہے شارٹ اور اس کی اس ویریبل کا نام رکھا ہے ٹیسٹ وی اے آر آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ ڈیٹر ٹائپ اور یہ ویریبل کا نام اور اس کے اندر ویلیو اس نے سوٹ کیا ہے 32,700 سرسٹ پھر اس کے بعد اس نے اس ویلیو کو پرنٹ اوٹ کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ سی اوٹ ہے اور یہ ہمارا ٹوکن ہے یعنی ایڈنٹی فائر ہے ان دونوں کو سیپریٹر کی طور پر ہم یہ انسرشن اوپریٹرز لگائیں گے اور پھر اس ٹوکن اور اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے پھر اگین بیچ میں سیپریٹر کی طور پر یہ انسرشن اوپریٹر لگائے گئے ہیں انڈ لائن بسیکلی یہ لائن کو انڈ کرتا ہے یعنی یہ ٹیسٹ ویریبل کی یہ جو ویلیو ہے یہ ویلیو یہاں پر ڈسپلی کر دی جائے گی چونکہ یہ ویریبل کی ویلیو تھی یہ ویریبل کا نام تھا اس لئے یہاں انورٹڈ کامنس نہیں لگائے گئے تو اس کی جگہ پر یہ جو ویلیو ہے یہ ویلیو ہمیں یہاں پر ڈسپلی ہوئی نظر آئے گی اسی طرح سے پھر کیا کیا گیا یہ ٹیسٹ ویریبل ایکل ٹیسٹ ویریبل پلس ون اس کے اندر ون ایڈ کیا گیا تو یہ ویلیو کیا ہو جائے گی 32768 ہو جائے گی اب وہ کہتا ہے کہ سی آؤٹ میں کیا ہے ٹیسٹ ویلیو کو پرنٹ اوٹ کروایا ہے اور انڈ لائن کرنے کے بعد اس نے یہاں پر آپ کی ویلیو جو ہو کیا چونکہ یہاں پر یہ ویلیو جو ہو بڑھ گئی ہے تو بڑھنے کی وجہ سے اس نے یہ ویلیو آپ کس میں دی دی ہے نیگٹیو میں جو ہو ویلیو دی دی یعنی جو ہماری آؤٹپورٹ تھی وہ آؤٹپورٹ ڈسٹر اپ ہو گئی ہے تو بجائے اس کی کے 68 کرنے کے اس نے اس کی ویلیو کو نیگٹیو کے اندر جو ہو ڈسپلیے کر دی ہے ہماری آؤٹپورٹ ڈسٹر اپ ہو گئی پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا اس نے اگر اس کے اندر وان ویلیو منس کی اور منس کرنے کے بعد یہ جو ویلیو ہیں دوبارہ یہاں پر ڈسپلیے کر دی گئی جو ایکچول ویلیو تھی تو یہ چیز وہ آپ کو یہی یہاں پر سمجھا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ انٹیجر آور فلو اکرس when the value assigned to an انٹیجر ویلیو is more than maximum possible value انٹیجر انڈر فلو اکرس when the value assigned to an انٹیجر ویلیو is less than possible minimum value یعنی جب آپ maximum اور minimum values کو اگر آپ بڑھائیں گے یا کم کریں گے تو پھر یہ دو جو ہماری آؤٹپورٹ کے اندر ایڈرٹس ہیں یہ اکر ہوں گے کہ ہماری جو آؤٹپورٹ ہے وہ ڈسٹر اپ ہو جائے گی تو وہ کہتا ہے انٹیجر آور فلو and انڈر فلو is not detected by the compiler یہ اس کو کمپائلر ڈیٹیکٹ نہیں کرتا لیکن ہماری آؤٹپورٹ جو وہ غلط ہو جاتی ہے but the result may become wrong it is the responsibility of the user to ensure that the value assigned to the انٹیجر ویلیبل are within the allowed range تو اب یہ دیکھیں یہ جو پیراغراف ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پیراغراف اس نے یہاں پر لکھا ہوئے اس پر mcqs بھی جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے بڑا سمپل سا mcqs بنتا ہے کہ انٹیجر آور فلو اور انڈر فلو جو ہے وہ آیا کمپائلر جو وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے آپ کو ایک پروگرام آنے چار نمبر کا ایک پروگرام آنے چار نمبر کا چار پروگرام ہونے ہیں اس میں چھوٹا چھوٹا کوڈ لکھا ہونے ہیں اور آپ نے اس کی آؤٹپورٹ بتانی ہے ہو سکتا ہے فرض کر لیں یہی پروگرام مگر آ جاتا ہے تو آپ کی یہ جب تک لوجک کلیر نہیں ہوگی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور اس کی آؤٹپورٹ کیا آنے ہیں یہ صرف تین لائنیں آپ نے لکھنے ہیں آپ چار نمبر مل جانے ہیں اس کا کچھ نہیں کرنا یہ کوڈ کویسن بیپر پر ہونا ہے اور اس نے کہنا ہے کہ اس کوڈ کی جو آؤٹپورٹ ہے وہ آپ نے آنسر شیٹ پر لکھ دیں کہ اس کی آؤٹپورٹ کیا ہوگی کس طرح سے اس کی آؤٹپورٹ آئے گی اور اگر کوئی اس کے اندر کوئی ایرر ہے تو اس ایرر کو آپ کریکٹ کر دیں یعنی جو سنٹیکس ایرر ہے وہ سنٹیکس ایرر کی بات کرتا ہے کہیں کوئی سیمی کولن مس ہے کہیں کوئی انسرشن اوپورٹر مس ہے کہیں کوئی کمانڈ جو وہ مس ہے کمانڈ کی سپیلنگ ٹھیک نہیں لگائے گئے ڈیٹر ٹائپ جو وہ اس کو غلط جو وہ یہاں پر جو وہ لگا دیے گیا ٹیسٹ ویریبل پہلے لگا دیتا ہے ہو سکتا ہے شارٹ بات میں لگا دیں تو اس طرح کی جو ایررز ہیں وہ ان کو آپ نے کریکٹ کرنا ہے اور اس کی آؤٹپورٹ آپ نے بتا لیے تو جب تک آپ کی یہ لوجک کلیر نہیں ہوگی آپ نہ تو آؤٹپورٹ بتا سکتے ہیں نہ ہی آپ انہیں ایررز کو کریکٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر آپ نے اختتام کو پہنچتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ